لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو امیر المؤمنین کا لقب ہے یہ سب سے پہلے کس کے لئے استعمال ہوا اور اس کنفیوجن کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ حضرات کا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب وہ حضرت علی کے لئے استعمال ہوا اس لئے جب ہم امیر المؤمنین کا لقب حضرت عمر کے لئے یا حضرت عثمان کے لئے استعمال کرتے ہیں تو وہ فورا کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو حضرت علی ہی کا خاصہ ہے اور صرف حضرت علی ہی امیر المؤمنین ہے اب اس زمن میں سنی حضرات کے نزدیک کیا رائے ہیں اور اس رائے کی وجہ کیا ہے اور یہ بھی کہ امیر المؤمنین کا جو لقب ہے وہ کس نے ایجاد کیا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے تو سنی حضرات کے نزدیک سب سے پہلے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اور آپ کے بعد جتنے لوگ مسند خلافت پر بیٹھے سب امیر المؤمنین کہلائے اچھا حضرت عمر سے پہلے جو حضرت ابو بکر تھے انہیں امیر المؤمنین کیوں نہیں کہا جاتا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو کا جو لقب تھا وہ تھا خلیفة رسول اللہ خلیفہ کس کو کہتے ہیں خلیفہ جو ہے لفظ خلف سے نکلائے خلف عربی زبان میں کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو اس لئے چونکہ نیابت دنیا آدم علیہ السلام کو جنوں کے بعد ملی اس لئے آدم علیہ السلام خلیفت الاردوے بعد میں آنے والا نائب اسی طرح چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو کو نیابت ملی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد تو اس لئے آپ خلیفت رسول اللہ ہوئے اللہ کے رسول کے خلیفہ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو کے اہد میں تو یہی لکھا جاتا تھا کہ من خلیفت رسول اللہ اللہ کے رسول کے بعد آنے والے جو ہیں اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو تو خلیفت رسول اللہ لکھے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ آپ حضور کے بعد رہیں بلکہ آپ تو حضرت ابو بکر کے بعد بیٹھیں تو اب آپ کو یوں ہی لکھا جا سکتا تھا کہ خلیفت ابی بکر تو حضرت ابو بکر کے خلیفہ تو پھر پہلے تو حضرت عمر کے جو خطوط تھے ان میں یہی ہوا نا کہ من خلیفت ابی بکر لکھا کرتے تھے تو پھر من امیر المومنین کس کے عہد سے لکھا جانے لگا یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ سوال جو ہے اس کو میں آپ کے سامنے یوں پیش کرتا ہوں کہ عسکری جو ہے عسکری اوائل میں اور امام طبرانی جو ہے وہ کبیر میں اور اسی طرح امام حاکم المستدرک میں اور اس کو امام سیوتی نے بھی تاریخ الخلفاء میں جمع کیا ہے اور بسند ابن شہاب روایت کرتے ہیں اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے ابو بکر بن سلیمان بن ابی حسمہ سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر کے اہد میں من خلیفت رسول اللہ کیوں لکھا جاتا تھا پھر پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ من خلیفت ابی بکر لکھا کرتے تھے تو من امیر المومنین کس کے اہد سے لکھا جانے لگا اب آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا تعلق بن امیہ سے تو ہے لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز کی دور خلافت خلفاء راشدین کے منحج پر ہے اس لئے آپ کو عمر ثانی بھی کہا جاتا تھا تو آپ کا جو دور خلافت ہے وہ بہت مختصر ہے دھائی برس کا ہے لیکن اس میں خلفاء راشد جو تھے ان کی تاریخ ان کا زمانہ ایک دفعہ پھر سامنے آیا کہ سادگی اور اصول پسندی اور انصاف ان تمام چیزوں کو دوبارہ ایک دفعہ پھر رائج کیا گیا تو بہرحال ایک سوال پیدا ہوا کہ بھئی اور شیعت کا اس زمانے میں زور تھا کہ وہ نئے نئے جو نکلے تھے انہوں نے پھر وہ سبائی فتنہ بھی حضرت عثمان کے زمانے میں اٹھا جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں تو یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتے تھے کہ بھئی وہ تو کہتے ہیں کہ امیر المومنین صرف حضرت علی ہیں تو پھر یہ امیر المومنین کا لقب آخر لکھا کف سے جانے لگ گیا تو انہوں نے یہ سوال پوچھا ابو بکر بن سلیمان بن ابی حسما سے تو انہوں نے ارز کیا کہ مجھے شفانے جو مہاجرات میں سے تھی انہوں نے یہ بات سنائی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خطوط وغیرہ میں من خلیفتی رسول اللہ لکھتے تھے حتیٰ کہ حضرت عمر نے عامل عراق کی طرف خط لکھا میرے پاس عراق کے دو ہوشیار شخص روانہ کرو تاکہ میں ان سے عراق اور اہل عراق کا حال پوچھوں اس پر انہوں نے آپ کی خدمت میں لبید بن ربیع اور عدی بن حاتم کو روانہ کیا جب وہ دونوں مدینے میں آئے اور مسجد نبی میں داخل ہوئے تو وہاں انہوں نے عمر بن عاس کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو انہیں کہا ہمیں امیر المؤمنین حضرت عمر کے پاس لے چلئے عمر بن عاس نے کہا بخدا تم نے آپ کا خوب لقب رکھا ہے عمر بن عاس حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین آپ نے فرمایا بتاؤ تمہیں یہ نام کس طرح معلوم ہوا کس نے سکھایا ہے انہوں نے سارا قصہ سنایا اور ارز کیا کہ آپ امیر ہیں اور ہم مؤمن ہیں تو اس دن سے خطو کی کتابت میں خلیفت ابی بکر کے بجائے پھر امیر المؤمنین لکھا جانے لگا اور امام نواوی اپنی تہذیب میں لکھتے ہیں کہ آپ کا یہ نام عدی بن حاتم اور لبید بن ربیعہ نے رکھا تھا جبکہ وہ دونوں بطور قاسد کے آپ کے پاس عراق سے آئے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ نام آپ کا مغیرہ بن شعبہ نے رکھا تھا اور بعض بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر نے فرمایا تم مؤمنوں اور میں تمہارا امیر ہوں اسی دن سے آپ کو امیر المؤمنین کہا جانے لگا اور اس سے قبل خلیفت رسول اللہ کہا کرتے تھے پس اس کے بعد اس لمبی عبارت کو چھوڑ دیا گیا یعنی کہ خلیفت خلیفت رسول اللہ کہتے تھے کیونکہ آپ اس کے خلیفہ ہیں جو اللہ کے رسول کے خلیفہ تھے تو اب اس کے اندر کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے ایک سے زائد صحابہ نے اس بات کو کہا اور پھر حضرت عمر نے عام کرنے کے لیے یہ بات یوہین کہی ہو جس طرح آپ نے سنی کہ بھئی تم مؤمن ہو میں تمہارا امیر ہوں تو چون اسی لیے امیر المؤمنین کا لقب پڑا ابن عساکر معاویہ بن قرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے اہد میں من ابی بکر خلیفت رسول اللہ خطو کتابت میں لکھا جاتا تھا اور جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو لوگ خلیفت خلیفت رسول اللہ کہنے لگ گئے کہ بھئی آپ تو اس کے خلیفہ ہیں جو اللہ کے رسول اس پر حضرت عمر نے فرمایا بھئی دیکھو یہ عبارت بہت لمبی ہے لوگوں نے ارز کیا ہم نے آپ کو اپنا امیر بنایا ہے تو آپ ہمارے امیر ہوئے آپ نے فرمایا بے شک اور تم مؤمنین ہو اور میں تمہارا امیر ہوں پس اس دن سے آپ کو امیر المؤمنین کہنے لگے تو بخاری شریف بخاری امام بخاری جو ہے تاریخ بخاری میں ابن مسیب سے روایت کرتے ہیں یہ ایک اور کتاب ہے حدیث کی جو امام بخاری نے مرتب کی ہے اس میں تاریخ کی واقعات کو انہوں نے جمع کیا ہے جس طرح بخاری شریف ہے اسی طرح امام بخاری نے اور کتابیں بھی لکھی ہیں تو اپنی تاریخ میں ابن مسیب سے روایت کرتے ہیں تاریخ پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہی مقرر کی اور یہ واقعہ آپ کی خلافت سے اڑھائی سال گزرنے کے بعد ہوا پس آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے اس وقت سولہ ہجری مقرر کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آپ کی کتنی برکتیں اس میں شامل ہیں اہلِ بیعت کی برکت بھی شامل ہے اور جمعی صحابہ کی برکت بھی شامل ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے آدمی پھر فیصلہ اور پھر آج تک وہ فیصلہ چلا آرہا ہے کہ ہجری کیلنڈر چلا آرہا ہے بہرحال تو ہماری یہاں پر تمام تفصیلات کو جمع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ لقب امیر المؤمنین کی ابتداء کیسے ہوئی کس سے ہوئی اور سب سے پہلے امیر المؤمنین کسے کہا جاتا تھا اس کے بعد پھر تمام مسلمانوں کے جو امیر تھے وہ امیر المؤمنین ہی کے نام سے مشہور ہوئے تو یہ بات بالکل غلط ہے بے بنیاد ہے اور متعصب ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہی پہلے امیر المؤمنین ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ امیر المؤمنین ہیں اس بات سے کسی کو کوئی خالفت نہیں ہے لیکن امیر المؤمنین کا جو لقب ہے وہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے استعمال ہوا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ